اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج میں جو ہوں وہ ڈاکٹر عبداللہ دامانوی صاحب کی گھر پر موجود ہوں اور آج ہم ان کے ساتھ کربلا کے موضوع کے اوپر امام حسین کی شخصیت کے اوپر اور یزید کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے اور ان سے گفتگو کریں گے کیونکہ یہ صاحب تحقیق اور ایک عظیم عالم دین ہے مکتب اپنے مکتب یعنی مکتب اہل حدیث کے دفعہ میں بہت ساری کتابیں بھی لکھ چکے یزید کے اوپر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ کیا یزید جو ہے وہ جنتی ہے یا نہیں کہ رسول خدا کی بشارت جو دی گئی تھی وہ یزید پہ لوگ پھٹ نازبی حضرات پھٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس موضوع کو اوپر جو ہے وہ عبداللہ دامانوی صاحب سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے آئیے عبداللہ دامانوی صاحب سے ملتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا رسول کریم اما بعد فاؤوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام میرا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے ابو جابر عبداللہ دامانوی کے نام سے میں مشہور ہوں اور الحمدللہ میں نے باطل فرقوں کے خلاف کچھ کتاب تحریر کی جن میں سب سے پہلے عذاب قبر کے منکرین پر جو ہے الدین الخالص پہلی قسط الدین الخالص دوسری قسط اور اسی طریقے سے عذاب قبر کی حقیقت جن لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا ہے ان پر میں نے زبردست رد کیا ہے اور الحمدللہ علمی اور تحقیقی کتابیں جو ہے وہ منظر عام پر آئیں اور اسی طریقے سے عذاب قبر کی حقیقت کے نام سے کتاب ہے اور اسی طرح دینی امود پر عجرت کا جواز اور اسی طرح کچھ چھوٹی موٹی کتابیں بھی موجود ہیں تو الحمدللہ میں نے ان کا رد کیا ہے پھر اس کے بعد جماعت المسلمین جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم مسلمین ہیں اور انہوں نے ایسا تاثر دیا کہ ان کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی مسلمین موجود نہیں وہی مسلم ہیں اور اس پر جو ہے انہوں نے یعنی اپنے چھوٹے موٹے کتاب جو ہے شائع کی ہیں تو الحمدللہ میں نے ان کے جواب کے اندر جو ہے وہ الفرکت الجدیدہ جماعت المسلمین ریجسٹرٹ کے بانی مسعود احمد بی اے سی کا علمی محاصبہ کے نام سے میں نے الحمدللہ ایک کتاب جو ہے وہ لکھی اور اللہ کے فضل کرم سے وہ کتاب کافی مقبول ہوئی اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کتاب کے متعلق کے بعد رائے راست پر آگئے ہیں اور اب جو ہے اس کی نظر سانی کر کے اور اب وہ انشاءاللہ دوسرا جو اس کا حصہ ہے اب وہ دوسری مرتبہ جو تباہ ہوگی تو انشاءاللہ اس میں کافی جو ہے وہ اضافات کیے گئے ہیں تو اسی طریقے سے جب یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ جزید بن محابیہ جو ہے وہ اول جیش کے اندر شامل تھے اور جو خدیش کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے شہر جو ہے شہر پر حملہ کرے گا وہ جو ہے یعنی مقفور اللہم ہے ان کے لیے مقفرت کی زمانت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو اب اس حدیث کا مصداق جو ہے وہ محمود احمد عباسی نے اور دوسرے جو ناصبی حضرات تھے انہوں نے یزید کو قرار دیا اور یزید کو جو ہے اس کا قرار دینے کے بعد پھر اس کی یعنی انہوں نے جو بھی انہوں نے غلقیاں کی تھی اور جو کچھ ان کے دور حکومت کے اندر یعنی اہلِ بیعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھی ان سب کو جو ہے وہ انہوں نے یعنی اس حدیث سے جو ہے وہ فالو کرنی کی کوشش کی لیکن الحمدللہ جب ہم نے اس حدیث کا مطالعہ کیا تو اس حدیث کے اندر ہم نے یہ بات نظر آئی کہ یزید بن معاویہ نے جو اس شہر پر حملہ کیا تھا کسکنٹنیا پر یہ ان کا پہلا حملہ نہیں تھا بلکہ یہ آخری حملہ تھا اس لیے کہ یعنی اس سے کئی سال پہلے جبکہ یزید کی عمر سات سال تھی منظر بن زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بائی تھے اور انہوں نے جو ہے کسکنٹنیا پر پہلا حملہ کیا تھا یہ تقریباً جو ہے سن تین تیس ہجری کی بات ہے جبکہ انہوں نے کسکنٹنیا پر حملہ کیا تھا اور اس کی حدیث جو ہے مستد احمد مصنف عبدالرزاق اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے اور الحمدللہ اس پر جو ہے عافظ ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ نے کافی جو ہے وہ یعنی تحقیقی لحاظ سے جو ہے تبو کی ہے اور کافی جو ہے صفات انہوں نے جو ہے جو ہے وہ جکر پیئے ہیں تو بہرحال یہ حملہ بہت پہلے ہوا تھا جبکہ یزید سات سال کمر کا تھا پھر اس کے بعد یزید سے یزید کے حملے سے بہت پہلے جو ہے یعنی چوالیس پینتاریس چاریس ہجری کے اندر جو ہے وہ یعنی عبدالرمان بن خالد بن ولید جو کہ خالد بن ولید کے جو ہے وہ بیٹے تھے اور یہ بہت ہی زیادہ جو ہے یعنی اپنے باپ کی طرح بہادر تھے اور دلائی کے گھر سے واقع تھے تو انہوں نے جو ہے اس وقت جب یہ حملہ کیا تو ان کے ساتھ دوسرے صحابہ اکرام مصر کے جو صحابی تھے جو اپنی فوج لے کر آئے تھے اور اسی طریقے سے شام کی طرف سے جو صحابی آئے تھے وہ بھی فوج لے کر آئے تھے یہ بہت بڑی فوج تھی اور انہوں نے مل کر جو ہے وہ حملہ کیا تھا اور اس میں باقیدہ کافروں سے جنگ کی تھی اس کے صفحہ سالار جو ہے وہ عبدالرمان بن خالد بن ولید تھے اور انہوں نے اس مارکے کے اندر جو ہے وہ کافروں کے چار بڑے بڑے جو انتہائی بہادر قسم کے لوگ تھے اور قوی حیکل تھے ان کو فکڑا اور اس کے بعد ان کی گردہ نے جدا گیا حالد بن ولید اور ان کو بان کر قتل کیا اس وقت جو ہے ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے ان کے اس عمل پر نقید کی یہ آپ نے ان کو بان کر کیوں قتل کیا ہے اس لیے کہ اگر ایک مرگی بھی ہوتی تو میں اس کو کبھی بان کر جو ہے وہ قتل نہ کرتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قتل کرنے سے بنا کیا تو جب وہ عبدالرمان رضی اللہ عنہ کو یہ بات پاری تو اس کے بعد انہوں نے اس کے فدیے میں جو ہے وہ چار غلام جو ہے آزاد کیوں اور اپنی غلطی کو تسلیم کیوں تو یہ حملہ جو ہے جزید کے حملے سے پہلے ہوا ہے جزید کا حملہ جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے وہ یعنی جب ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا بالکل آخری وقت تھا اور وہ اس میں بیمار ہو گئے تھے ان کے ساتھ جو لسکر تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ وسیعت کی تھی کہ مجھے دشمن کی زمین میں جہاں تک لے جا تکتے ہو لے جا اور پھر جو ہے وہ یعنی اسی میں وفاعت پا جائے اب آپ دیکھیں کہ جب وہ جنگ کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں عبد الرمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں اور جس وقت یعنی ان کی وفاعت ہوتی ہے تو یزید بن مہاویہ جو ہے ان کے صفحہ سالار ہے یہ بالکل جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ان کی وفاعت ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ آخری لسکر اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے تو اس طرح بہت سے ہمارے یعنی بڑے اہمہ قسم کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس پر جو ہے وہ یعنی یعنی ان کو بھی یہ غلط پہ ہی لگ گئی کہ انہوں نے یزید بن مہاویہ کو جو ہے اول جیش کے اندر اول جیش من امتی یغدون مدینہ تکیسرا مکتور اللہ اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا یزید بن مہاویہ جو ہے بالکل یعنی تیلے لسکر کا یہ سفہ سالار نہیں تھا تو اس کو میں نے اپنی کتاب جو ہے وہ اس کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یزید بن مہاویہ اور جیش مکتور اللہ یہ کتاب میں نے سلسلے کے اندر جو ہے کہہ ہی تھی اس کے بعد صرف جو ہے میرے دل میں یہ عظم ہوتا کہ یزید کی شخصیت کو جو ہے واضح کیا جائے کہ آیا وہ کیا چیز تھی اور وہ واقعی جو ہے یعنی کتاب و سنت کے مطابق جو ہے انہوں نے زندگی گزاری یا جب وہ حکومت ان کو ملی تو اس کے بعد ان کا دماغ خراب ہو گیا اور انہوں نے بہت ساری ایسے کام پر دیئے کہ جو شریعت کی نگاہ کے اندر جو ہے سلسل غلط ہو سنانچہ اس پر میں نے یزید بن مہاویہ کی شخصیت پر جو ہے میں نے ایک استیار دیا تھا کہ احادیث آثار صحابہ اکرام مطابعین حضام اور سلسل صالحین کی روشنی کے اندر یزید کی شخصیت کیا ہے اور اس کتاب کے اندر جو ہے میں نے یہ بات جو ہے واضح کرنے کی کوشش کی کہ ساتھ ہجری میں جو ان کی حقومت جو شروع ہوئی ہے ساتھ ہجری کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوٹ کی آہادیث جو دیئے ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرمایا کہ ساتھ ہجری میں ایسے اکمران آ جائیں گے جو نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں اور اپنی نفسانی خاشات کے جو ہے پیچھے پڑ جائیں گے نفسانی خاشات کے پیچھے پڑنے کی بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ شراب کا بھی جو ہے خوگر تھا شراب بھی پیتا تھا تو لہٰذا یعنی یہ ساتھ ہجری میں جو ہے یزید بن معاویہ حاکم بننا اس چونسٹھ ہجری کے اندر اس کی جو ہے وقات ہوئی اس نے اپنے دور کے اندر جو ہے آپ اندازہ کریں کہ یعنی جس کو نبی علیہ السلام نے امارت و صلیان لونلو کی حکومت امارت و صفحاب بے وقوقوں کی حکومت یہ ساتھ ہجری میں جو ہے وہ یعنی آغاز ہونے والا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے جو ہے اس کی حکومت سے جو ہے والا گو جائے یعنی اس حکومت کا جو ہے ساتھ نہ دیں ان کے درباری نہ بنیں صحابہ اکرام میں تو کوئی بھی ان کی حکومت کے اندر جو ہے مدینے پر حملہ کرنے والوں میں شابل نہیں تھا جو ہے ان کے ساتھ نہیں تھا اور اسی طریقے سے مکہ مکرمہ پر جو ہے انہوں نے جو لیکن اس سے پہلے جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو ہے کوفہ کے جو ان کے حواریین تھے ان کے بلانے پر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو جزید کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے یعنی کوفہ کے اندر اس وقت جو ہے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حاکم تھے اور ان کو گورنر بنایا گیا تھا محاویر رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنر بنایا تھا لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کوفہ آ رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو موطل کر دیا ان کی گورنری ختم کر دی اور اس کی جگہ جو ہے ابن زیاد عبیداللہ ابن زیاد کو جو ہے جو کہ یعنی اس کو بسرہ کے علاوہ کوفہ کا گورنر بھی بنا دی اور وہ جب وہاں پر آیا تو اس نے یعنی دمکی دونس اور ہر طریقے سے جو ہے لوگوں کو کیا کیا کہ کابو کرنے کی کوشش تھی یہاں تک کہ یعنی اس نے ایسے پیرے بٹھا دیئے کہ یعنی کوفہ والوں کو باہر کی خبر نہ ہو اور باہر والوں کو کوفہ کی خبر نہ ہو اور پھر حسین رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ بلکل یعنی بے یار و مددگار ہو گئے ظاہر ہے کہ وہ لڑائی کے لیے تو نہیں آئے تھے نہ جو ہے وہ اپنے ساتھ کوئی خوج لے کر آئے تھے تو اس کے بعد جو ہے ان کو ابن زیاد نے جو ہے وہ یعنی عمر بن ساتھ کو جو اس لشکر کا امیر تھا اس سے کہا کہ بھئی تم جا کر اس سے کہو کہ بھئی یزید کی بیعت جو ہے میرے ہاتھ پر کریں وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ نہ مانیں تو ان سے جنگ کریں اور پھر یعنی تاریخ تبری کے اندر بھی اور تقریباً دوسری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت یعنی ابن زیاد نے جو ہے اپنے کسی دوسرے جو ہے شخص کو جو ہے جو قابل اعتماد تھا اس کے اس کو کہا کہ بھئی تم جا کر دیکھو اگر عمر بن فعد ان سے جنگ نہیں کر رہا ہے تو اس کو اسی جگہ قتل کر دو اور اس کی جگہ جو ہے تم جو ہے لشکر کے امیر ہو اور جا کر حسین رضی اللہ انہوں سے جنگ کر دو بعض لوگوں نے کہا نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا جنگ نہیں کیا نہیں جنگ کی باقی دا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جا کر جو ہے جب انہوں نے بات کی تو حسین رضی اللہ انہوں نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے وہ یعنی ان کی بات جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی اور حسین رضی اللہ انہوں کو وہ نہیں منوا سکے تو اسی دوران انہوں نے جنگ سہے جو اور جنگ کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ انہوں اور ان کے جو ہے دوسرے بھائی جو تھے ان کے ساتھ اور دوسرے جو ان کے بیٹے تھے بطیجے تھے یعنی پورا اہلِ بیت کا جو خاندان تھا وہ پورے کا پورا میدانِ کربلا میں شہید ہو گیا صرف ایک زین العبدین جو کہ بچے تھے بیمار بھی تھے وہ جو ہے باقی رہ گئے باقی سب کو جو ہے ختم کر دیا گیا تو اس طریقے سے جو ہے یعنی یزید کے دور کا یہ انتہائی دلناک واقعہ جو ہے اگر وہ یزید چاہتا تو حسین رضی اللہ عنہ کو تحفظ دے سکتا تھا بچا سکتا تھا لیکن انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں اخن اور حسین دونوں کی بہت بڑی فضیلت ہے اور ان کو نبی علیہ السلام نے اپنی گوٹ کے اندر جو ہے کھلایا اور اپنی گوٹ کے اندر اپنے کاندوں پر بٹھا کر ان سے انتہائی پیار اور محبت کا ادار کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو بے انتہا پر کار کرتے تھے بلکہ نبی علیہ السلام نے جو ہے مقامیں ہم پر جو ہے ایک خطبہ دیا تھا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیعت کے متعلق جو ہے تاقید کی تھی کہ دیکھو میرے بات میرے اہل بیعت کا جو ہے حسین کرنا اور اللہ کے لیے جو ہے یعنی ان کو جو ہے یعنی کوئی عذیت اور تکلیف نہ پہنچانا اور ان کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں یہ خطبہ جو ہے یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا خم کے بقام پر یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں کہ یعنی یزید بن معاویہ کے متعلق جب اہل مدینہ کا وقت آیا تھا شام اور انہوں نے یزید کے کرتو دیکھے تو یزید نے انہیں اگر کہ بہت انام و اکرام جس میں عبداللہ بن حمزلہ غصیل ملائکہ بھی تھے جو کہ صفحہ سالات ہیں ان کے اور دوسرے جو ہے نام و شخصیات تھیں ان کو انہوں نے یعنی بہت انام و اکرام دیا لیکن جب یہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ یزید تو یہ کام کرتا ہے سراب بھی پیتا ہے نمازوں میں بھی جو ہے سفی کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ کسی آپ صحابی کا یعنی نکل کر سکتے کسی قابل ذکر یعنی شخصیت کی یہ بات جو ہے نکل نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یزید کے پیسے نماز پڑھی اور کہاو کہ بھئی یزید نے ہمیں نماز پڑھائی یعنی اس قسم کی کوئی بات جو ہے ان کی نہیں ملتی تو بہرحال پھر جو ہے وہ انہوں نے یزید کی بیعت ہوڑی مدینہ والوں نے اور ان کا جو گورنر تھا اس کو جو ہے مدینہ سے باہر نکال دیا بن مہیر کے لوگوں کو بھی باہر نکال دیا پھر اس کے بعد یزید نے مسلم بن اقبہ کی سرکردگی میں دس ہزار کلشکر بیجا اور ان سے کہا کہ مدینہ والوں کو تین دفعہ وارننگ دینا اگر وہ مان لیں تو ٹھیک ہے جنگ سے باز آ جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ جو ہے پھر ان سے جنگ کریں حضر کے مقام پر جو ہے جو مدینہ کے باہر یہ ایک جگہ تھی اس مقام پر جو ہے ایک زبردست جو ہے سونریز مارکہ ہوا جس میں آپ دیکھیں کہ اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور پھر ایک بات یہ بھی افراد ہوئی کہ بھئی مدینہ کے اندر جو ہے وہ ان کے گھروں تک جو ہے لوگ پہنچ گئے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ جنگ بند کر دی اور مدینہ میں اپنے گھروں کی طرف ربانہ ہو گئے مدینہ میں بھی پہنچ کر جو ہے یعنی آپ دیکھیں کہ مسلم دن اتبہ نے یعنی ہر شخص کو جو ہے قتل دیا ہر شخص کو جو بھی صحابی جو تعبیر ان کے سامنے آیا انہوں نے اس کو جو ہے ٹھکالے لگا دیا اور ان کا قتلے آگ دیا تو اس طریقے سے جو ہے ظلم اور بربریت کا ایک پورا طوفان جو ہے مدینہ کے اندر یعنی آپ دیکھیں کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی عزید جو ہے وہ اتھیں آنکھوں میں آنسو آگئے تھے حسین رضی اللہ نے اسے طرح کو دیکھ کر اور وہ جو ہے مطلب افدیت یعنی کہا کہ بھئی اپنے زیاد بھی جا کیا لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد نہ اس نے اپنے زیاد کو کوئی جو ہے وہ یعنی فضا دی اور نہ ان لوگوں کو عمر بن سعد وغیرے کر جنہوں نے حسین رضی اللہ نے اسے شعید کیا تھا ان کو جو ہے انہوں نے کوئی بھی بات پرسنی کی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر وہ اتنا متاثر ہوا تھا تو پھر مدینے پر چڑھائی کی آپ دیکھیں کہ مدینے پر چڑھائی کی گئی اور نبی علیہ السلام کی اتنی حدیث ہیں جو اہل مدینہ کو جو ہے وہ یعنی حراسہ کرے گا حراسہ کرے گا جو اہل مدینہ کو پریسان کرے گا تو اس پر نبی علیہ السلام سخت وعیدیں فرمائیں اللہ تعالی ان کو ایسے گول دے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا یہی وجہ ہے جس وقت آپ دیکھیں مسلم بن اقبہ وہاں سے نکلا اور مکہ کی طرف روانہ ہونے لگا تو راستے میں اللہ نے اس جو حالات کہ دی اور پھر جب مکہ مکرمہ پر چرائی کی گئی اور وہاں تنباری کی گئی اور مکہ مکرمہ میں یعنی بیت اللہ کو آگ لگ گئی بیت اللہ کو کافی مستان پہنچا تو اس دوران یدید کو یہ خبر آگئی کہ وہ بھی مر چکا ہے یعنی اس کا بھی انتقال ہو گیا آپ دیکھیں کہ مدینہ جیسی مقدس جگہ پر انہوں نے جو کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرم حرم کا مقام دیا ہے جس لئے اللہ کے لبی نے دعائیں کی اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حرم کعبہ جس پر اس نے چڑھائی کی اور اس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے کے ساتھی دفاع چکستے رہے اور وہاں نرائی انہوں نے لڑی اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ اس کے نامہ عمال کے اندر یہ تین جو واقعات ہیں یہ اس کی بربادی کے لئے جو چاہتی ہیں آپ دیکھیں کہ یعنی یزید بن معاویہ جو ہے وہ کس طریقے سے ناکام و نامراد ہو کر دنیا کے جرز جلا گیا تو اس کے دور کے اندر اسی وجہ سے ابو حریرہ رضی اللہ کی حدیث ہے کہ وہ ساتھ ہجری کے آنے سے پناہ مانگ کر جہتے ہیں یا اللہ ساتھ ہجری کا سال مجھے نہ پائے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی حالت کیا ہو گئی ہے یعنی جب انہوں نے یہ دعا کی ایک سال قبل یعنی جبی کی حکومت آنے سے ایک سال پہلے ہی بقا آگئے تو اس سلسلے میں الحمد اللہ میں نے جبی بن معاونی کی تقریب پر دلائل جمع کی ہیں اور اس کے اندر جو میری کتاب ہے وہ مصمر ہو کئی سمکوز کے لحاظ سے اور اس کے چھپنے کا مرحلہ تو اس کتاب آپ کے انتظار کرنا پڑے اللہ رب العالمین کی دعا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے خلق ہیں امام احمد بن عمد رحمت اللہ رحمت رحمت اللہ انہوں نے کہا کہ ہوا اللذی فاہ لگ آہل مدین مہ فا آل یہ وہ سخت ہے جس اہل مدینہ کے ساتھ وہ کیا جو اس نے کیا لوگوں نے پیٹے نے پیٹا کہ انہوں نے کیا فرمایا اہل مدینہ ان کا قتلہ عام کیا مدینہ جو لوٹا مدینہ کو لوٹا گیا بلکہ اس میں روایت میں آتا ہے کہ اس میں تین جن تک مدینہ کو مبا کر آد دی جو کر سکتے ہو یعنی اندر لوٹ مار کر سکتے ہو اور اس میں بعض لوگوں نے یہاں تک آیا کہ عورتوں کی احمد دری بھی یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ تین جن امام ابن سینی رحم اللہ نے بات بکر کہ یہ وہ یعنی انسار سے محبت محمل رکھے گا اور انسار سے جو منافق ہوگا تو نبی علیہ السلام ان کی بری صدیلت بھی اور جب اللہ کے رسول دنیا سے رکھت ہو رہے ہیں انسار رو رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ہم سے جدہ ہو رہے ہیں ہمارا کیا بنے جاں اور دوسرے جو اسمار رجال کے بڑے بڑے ہستیاں ہیں علامہ راہ جی ہے ابن حجر اسکلانی ہے اور دوسرے جو نامور جو ہے جو رحمہ اللہ ہے دوسرے جو مہدرسین یعنی ان پر جرم انہیں جرہ کی ہے وہ اس قابل نہیں ہے بٹے مہدرسین امام رحمہ رحمہ اللہ نبی یہ بیان کی کہ اس قابل نہیں کہ اس کوئی حدیث کیونکہ امام احمد بن عبد نے محمد سے سوال کیا کہ آپ اس سے حدیث بیان کر سکتے انہوں کہا نہیں گز قابل نہیں ہے اور اس کے جسی کو اللہ مضا بھی نے بیان کیا اور آفد بن عجل رحمہ رحمہ اللہ رحمہ جو کر احمق کو اس آفد رحمہ احمق OUT